اگر اس وقت کسی وجہ سے آپ یہ ویڈیو توجہ سے نہیں دیکھ پائیں گے تو میری آپ سے گزارش ہوگی کیسے بند کر دیجئے اور پھر کسی ایسے ٹائم پہ دیکھئے جب آپ توجہ سے دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو وہ فنمنٹل چیزیں سمجھ آئیں گی وہ سسٹم کی چیزیں سمجھ آئیں گے جس کی وجہ سے آپ کے نائنٹی پرسنٹ مسائل آپ کے اردگرد ہیں آپ کے پولیس ایسی کیوں ہے جیسی ہے عدالت ایسی کیوں ہے جیسی ہے اسیمبلیاں ایسی کیوں ہیں جیسی ہیں اور ملک جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے وہ کیوں جا رہا ہے سو وہ you look back at this this session possibly as your system 101 so let's talk about جو آپ نے ایک لفظ ہمیشہ سنا ہوگا لیکن کسی نے آپ کچھ explain نہیں کیا ہوگا کہ یہ کیا ہے establishment 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 نے یہ کر دیا establishment نے وہ کر دیا یہ establishment کیا ہے اس کا structure کیا ہے یہ کس طرح کا جانور ہے اس کے چیدہ چیدہ nuts and bolts کیا ہیں کیونکہ جب تک آپ کسی چیز کو سمجھیں گے نہیں تو پھر تب تک آپ اس کو handle بھی نہیں کر سکتے so یہ dismantle کیسے ہوگا یہ اگر آپ نے system ٹھیک چلانا ہے ملک ٹھیک چلانا ہے تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ establishment کیا ہے تاکہ پھر آپ کو کیا exactly کرنا پڑے گا کہ چیزیں درست ہوں establishment آپ کو جان سوچ کے کبھی کوئی نہیں بتاتا کیونکہ ظاہر اگر آپ کو اب ہم کو establishment سمجھ آنے شروع ہو جائے گی یہ کیا ہے تو پھر تو حالات تلپٹ ہو جائیں گے میں نہیں کہتا کہ میں اقل کل ہوں لیکن میرے ناچی اس تجربے میں جو کچھ مجھے پتا ہے میں بالکل آپ کو بتا دوں اور آپ کی سمجھ میں بات آنے شروع ہو جائے گی کیونکہ بات یہ ہے کہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جو 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 بات سچ ہوتی ہے وہ صدی سی لوجیکل ہوتی ہے اور وہ اس کے لئے آپ کو کوئی دور نہیں جانا پڑتا وہ سب کی سمجھ میں بڑے آرام سے آ جاتی ہے جب آپ کو کوئی جھوٹ کو ثابت کرنا ہو تو اس کے لئے آپ کو بڑی فلسفہ گھڑنے پڑتی ہے سچ تو سیدھے سیدھہ ہوتا ہے سب کو نظر آجتا ہے سو لیٹ می سٹارٹ ویڈ فیو اگزمپل اور اگزمپل چونکہ سبجک بہت امپورٹنٹ ہے تو کسی اور کے اگزمپل پہ بات نہیں کریں گے کسی سنی سنائی بات پہ نہیں ہڈ بیتی سے شروع کر دی کوئٹا والی میں لینڈ ہیز آلویز بین ایٹ پریمیم اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹی والی ہے اور اس میں ایکسپینشن کی زیادہ جگہ نہیں ہے پہاڑوں سے گھری ہوئی ایک علاقہ کوئٹا کے ساتھ ٹچ ہے جو کہ ایکسپینڈ جس میں کیا جا سکتا تھا اور اسے کچھ روڈ کی طرف کا علاقہ کہتے تھے وہاں سے پیچھے سے ہنہ لیک کو بھی راستہ جاتا ہے ایٹسٹرہ سو یہاں پہ چند ہزار اکڑ زمین تھی جو کہ فرق فرق لوگوں کی تھی اور اس میں بڑے بڑی زمینیں بھی تھیں کوئی چھوٹی موٹی زمینیں بھی تھیں لیکن یہ بہت سستے دور میں لوگوں نے جو زمینیں لے لین تھیں گے کبھی چلیں لینڈ ڈیولپ ہو رہا ہوگا تو گھر بنائیں گے باق بنائیں گے کچھ کریں گے یا بیش دیں گے چار پیسے ملیں گے ایسے لوگوں میں میری فیملی بھی شامل تھی اور ہم ہماری بھی کچھ روڈ پر ایک کچھ چند اکڑ زمین تھی چار اکڑ تھی ایک دن نائنٹی فائیو تھا یا نائنٹی سکس تھا تو ہم وہاں جانا شروع ہوئے لینڈ ڈیولپ ہونا شروع ہوئا تھا لینڈ ڈیولپ اس طرح ہونا شروع ہوا تھا کہ ایک سیکریٹری تھے گورنمنٹ بلوچستان کیا کپٹن سمتھنگ یہ ایکس فوجی انڈ نائنٹی سیکری گورنمنٹ بلوچستان ان کی وہاں پہ کوئی ساٹھ اکڑ زمین تھی اور ہم جو بلوچستان والے ہمیں شوق کرنے کا کہ جی باغ لگائیں گے سیبوں کے یا 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 خوبانی یا چہری یا جو بھی تو انہوں نے وہاں پہ اپنا باغ لگایا تھا اور ایک ٹیوبہ لگایا تھا اور ایک اچھا سا وہ بنانا شروع کیا تھا سو ایوری بڈی سٹارٹڈ کے یار چلو ہم بھی کرتے ہیں اور اور ایک دن ہم کافی سارے لوگ والد صاحب میں اور لوگ اس علاقے میں جن کے زمینیں تھیں تحصیل دار کو ساتھ لے کے وہاں پہنچے نائنٹی فائی نائنٹی سیکس کا دور ہوگا کہ جی اس لینڈ کو دسٹریبیوٹ کرتے ہیں یا جو بھی اس کی وہ بناتے ہیں کوئی اس میں ہوتے ہیں کوئی تحتی میں ہوتے ہیں اور تحصیل میں اور فرد ہوتے ہیں ہوتے ہوتے ہیں تو وہ تاکہ اس لینڈ پہ کام کرنا شروع کریں کچھ بیلڈ کریں والی بیور دیر تو ایک فوج کا ٹرک آیا اور اس میں سے فوجی اترے اور انہوں نے کہا کہ بھائی جان آپ لوگ پیچھے اٹھ جائیں ہم تو فائر کریں گے ادھر کہ جناب یہ تو ہماری زمین ہے آج تک تو یہاں پہ آپ نے کبھی فائر کون سا فائر مطلب ہم اپنا کام کر رہی ہیں ہماری لینڈ ہے اور انہوں نے کب ہمیں آرڈر ہے آپ لوگ ہٹتے ہو تو آپ کی مرضی ہے نہیں ہٹتے ہو تو آپ کی مرضی ہے کیا کریں بندوق ہے اور چلے گئے جناب ہم لوگ وہاں سے کچھ دنوں بعد کچھ اور لوگ وہاں گئے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا جب کوئی لوگ ادھر پہنچتے تھے اور کوئی وہاں پہ حرکت ہونی شروع ہوتی تھی تو ایک رکھا جاتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ ابھی ہم نے فائر کرنا یہاں پہ اور چلے جاؤ یہاں سے کیا کرتے چلے جاتے پھر کچھ دنوں بعد جو کیپٹن صاحب تھے جنہوں نے ساٹھ اکڑ کا باق بنایا تھا وہ بلدوزر آئے فوجی اور انہوں نے ان کا باق بھی بلدوز کر دیا اور ان کے ٹیوب ویل وغیرہ بھی سب وہاں سے اڑا دیا سارے ہم ہماری لینڈز ہیں ہم اس کے اونر ہیں اس کے ڈاکیمنٹس ہیں آج تک میرے پاس ہیں تو ہماری لینڈ پہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہو بہرحال ہم گئے بات کی جو بھی وہاں پہ جو سٹرکچر تھا کور کمانڈر کا اور وہ بھی لوگ گئے کہ جناب ہماری لینڈ آپ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ لینڈ ہے میں چاہیے تو ہم نے کہا کہ مطلب اگر ہم بیچیں گے تو آپ کو چاہیے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جی اگر آپ نے خریدنی ہے اور یہ کوئی بہت بڑے نیشنل انٹریسٹ میں ہے اور یہ آپ کا کوئی علاقہ ہے تو آپ کا ایک لینڈ ایکوزیشن کا پروسس ہے آپ ہم سے زمین خرید لو آپ کو بیچ دیتے ہیں حالکہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی ہماری مرضی ہے ہم اپنے لینڈ بیچنا چاہیے یا نہیں لیکن یہ چلیں اگر زبردستی کوئی نیشنل انٹریسٹ ہے تو چلیں بھٹ درز اپراسس فور ایکوائرنگ لینڈ انہوں نے کہا جی وہ تو ہمیں سوقت نہیں خرید سکتے کیونکہ ہمارے پاس بجٹ موجود نہیں ہمیں کہا جی تو یہ ہمارا کا صور تو نہیں ہے ہمارے پاس پیسے آئیں گے تو اگر جب بھی ہمارے پاس پیسے آئیں گے تو وہ اتنے نہیں ہوں گے کہ ہم خرید سکیں میکنی لانگ سٹوری شورٹ بھی ہمارے پاس پیسے آئیں گے ہائی کورٹ جیت گئے جو عدالتوں کی تکلیفیں ہوتی ہیں وہ تو تھے جیت گئے کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کے بعد سپریم کورٹ جانا پڑا وہاں سے بھی جیت گئے کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ وہ کاغذ عدالت تو آپ کو ایک کاغذ کا ٹکڑا دیتی آخر میں اور پاور فلوز تھرو دے بیرل آف اگانے پوری وہاں کاغذ کا ٹکڑا لے جاتے ہیں کہ بھائی جان یہ میری لانڈ ہے مجھے عدالت نے اجازت دی ہے میں اگر کچھ بھی بنا سکتا ہوں کچھ بھی کر سکتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر تو ایک سپائی گھڑا ہے اس نے بندوق اٹھائی بھی اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے تو نہیں پتا ہے میرا تو آرڈر ہے اس لانڈ سے پیچھے اٹھ جاؤ جہاں اوپر کسی سے جس سے بات کرنی ہے اب اس سپائی کا بھی کوئی قصور نہیں میں اگری وہ تو ڈیوٹی پہ بچارہ کھڑا ہے اس کو تو جو حکم دے دی ہے کہ یہاں سے آگے کوئی نہیں آئے گا ہے عدالت کے اس کاغذ کا میں کر کچھ نہیں سکتا بہرہ 2016 تک جب تک میں وہاں تھا اس علاقے پہ کوئی شخص کام نہیں کر سکتا تھا 95 میں جب ہم نے یہ شروع کیا لینڈ تو پتہ نہیں کب کی ہیں 95 میں جس دن سے میں بات کر رہا ہوں اس وقت سے 2016 تک 20 years more than that nobody could put anything there فوجی دیواریں continuously بنتی رہی ہیں اس دوران اور ہر چگہ پہ گیٹ بن گئے اور فرانہ ہو گئے اور جو سڑکیں اس طرف کو جاتی تھیں وہ سڑکوں پہ بھی دیواریں بن گئیں اور وہاں بھی سینٹریز پوسٹ ہو گئے اور کوئی آگے ہی نہیں جا سکتا تھا وہ علاقہ total ایک nobody could even go there in that land تو اس نے develop کیا ہونہ تھا فائنلی ایک ڈی ایچ ای ناؤنس ہوا پچھلے دنوں اور اس میں سنا ہے کہ اب اس علاقے میں ڈی ایچ ای بن رہا ہے جب میں تو خیر 2016 میں کینیڈا آ گیا کہتے ہیں جو غم سب کا ہو وہ غم نہیں ہوتا نا چلیں کوئی بات نہیں لوگوں کی بھی ہزارہ اکڑ زمین تھی میری بھی دو چار اکڑ تھی تو چلو کوئی بات نہیں جب ایسا ہی ملک ہے تو ایسا ہی ہے کیا کر سکتے ہیں تو سبر کر لیا چھوڑو چلو جی تو میں تو 2016 میں کینیڈا آ گیا اس کے بعد وہاں پہ ڈی ایچ ای بن رہا تھا میں نے جنرل آسم باجوا سے میری بہت بھائیوں کی طرح ہیں اچھے آدمی ہیں لیکن میرے بھی زندگی میں کچھ حصول ہیں والدہ انہیں نے سکھائے ہیں کہ جی جب وہ کور کمانڈر کوئٹر لگے تو میں نے ان کو پہلا فون نے کیا تھا ایک ہی بار مبارک بات کا اور اس کے بعد انہیں کال نہیں کی کیونکہ ہمارا جو میں نے کہا کہ ہمارے بھی اپنے ایک اصول ہیں اور وہ اصول یہ ہیں کہ جب دوست پاور میں ہوتا ہے تو اس کو کال نہیں کرتے کیونکہ وہ یہ نہ سمجھے یا اس کو کوئی کام نہیں کہتے کیونکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اس کو کام کی وجہ سے کچھ کہا رہے کیونکہ میں نے کہا جو دنیا کے ساتھ ہوگا وہ ہی میرے ساتھ ہوگا میں خامکہ کیوں کسی شخص کو اپنے پرسنل کے لیے کچھ کو اذا وہ کہاں نہیں تو نے پہنے پرسنل کیا میں اس کو کوئی کے لیے ایک دنیا کے لیے اور میں نے کہا سر کہ میں کوئی کوئی مجھے کام نہیں کوئی بھی بھی کوئی ترہیسوں میں میں مجھے ہوں لیکن سرگید میں یہ ہے کہ ایک سن یہ تو مجھے میں چاہی رہا ہوں کہ اس لینڈ کیا کیا ہونا ہے اب جب ایک سٹل ہو گیا کہ وہ ڈی ای چچی بن رہا ہے تو ہم لوگ کیا کریں اس لینڈ کو بھول جائیں یا وہ انہوں نے کہا آرہ تُو بیچیب آدمی ہے تُو نے مجھے پہلے فون نہیں کیا گھر بیٹھے تھوڑی کوئی پیسے دیتا میں اس وقت بھی ڈی ایچے کو کہہ دیتا ابھی بھی وہ پیپرز مجھے بھیج دو یا بتاؤ کیا ہے میں کسی ڈی ایچے والوں کو کہوں گا وہ آپ سے لینڈ ریکوائر کر لیں گے very kind of him میں نے اس کے بعد صاحب کو فون نہیں کیا جنل صاحب کو اور میں نے سوچا کہ میں نے نہیں بیچنی دی ایچے کو میری لینڈ ہے میری مرضی ہے میں کیوں بیچوں کیا یہ کوئی تک کی بات ہے کہ آپ آئیں ایک لینڈ پہ قبضہ کر لیں اس کو آپ develop ہونے سے رکیں کیونکہ آج سے بیس سال بعد آپ نے اپنا کام کرنا ہے اس لینڈ کو بیس سال جب ہم جاتے تھے تو وہ تو فائرنگ رینج ہوتی تھی اب وہاں پہ گھر بن رہے ہیں جب ہم وہاں گھر بنا رہے تھے تو اس میں کیا برائی تھی کیوں وہ ہماری لینڈ نہیں تھی کیا ہم اس ملک کے شہری نہیں تھے کیا یہ کوئی طریقہ ہے کہ جی میں اب اور اور گھر بیٹھے مجھے کوئی پیسے نہیں دیتا بڑی اچھی بات ہے لیکن گھر بیٹھے آپ نے میرا لینڈ تو مجھ سے لیا تھا کیا آپ اپنے شہری کو اور میں قانون کی بات کر رہا ہوں میرے پاس ڈاکیمنٹس ہیں میں عدالتوں نے مجھے اپروف کیا ہوا ہے کورٹ کے ڈیسیشنز ہیں کہ یہ لینڈ ان لوگوں کی ہے لیکن وہ سب ختم اس لیے سو نہ کسی عدالت کی سنی جائے گی نہ میرے رائٹس کا خیال رکھا جائے گا اور وہ لینڈ جو کہ میرا ہے اس لینڈ کو آج آپ مہنگے داموں کسی ایسے شخص کو بیچیں گے جو جہلم سے اٹھ کے آئے گا وہ وہ یہ لینڈ لے گا اس لینڈ کی قیمت جو کہ ٹکوں پہ آپ ہم سے ایکوائر کرو گے وہ شخص یہاں رہے گا بھی نہیں وہ چند دنوں میں لاکھوں کی ہم آپ سے واپس خریدیں گے کیونکہ وہ لے کے مجھے ہی بیچ دے گا اور واپس چلا جائے گا یہ سٹرکچر آپ کو کیا لگتا ہے یہ یہ اکیپیشن نہیں ہے اور اگر میں یہ سوال پوچھتا ہوں تو کیا میں غدار ہوں بلوچستان میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور اپنے رائٹس کے لئے یا بلوچستان میں یہ تو میں کوئٹہ شہر کی بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کی ہم گورنمنٹ سرویسز میں بھی تھے ہم ہر جگہ پہ ہماری پہنچ بھی تھی ہم عدالتوں تک ہماری رسائی تھی آپ کے خیال میں باقی جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے دیپر انٹو بلوچستان اور آپ کے خیال میں یہ جتنے ٹریٹرز ہیں جس میں میں بھی اب شامل ہوں کیونکہ میں شاید حق کی بات کر رہا ہوں مجھے اب اس زمین میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے اللہ خیر کرے گا میں ادھر کینیڈا میں باغ بنا ہوں گا سیب کا لیکن ادھر میری تو چار اکڑ تھی لوگوں کی کئی کئی سو اکڑ اور یہ سب کے ساتھ ہوا اگلے ایک مسائل میں آپ کو ایک سٹرکچر دکھانا چاہتا ہوں پھر اگلے میں اس کو انیلائز کریں گے کہ اس کے اس کے نٹس انڈ بولٹس ہیں کیا ہاں اور کیا اس طرح ممالک چل سکتے ہیں کیا اس طرح انسٹیوشنز ڈیویلپ ہوں گی کیا عدالت کا صرف وہ فیصلہ مانا جائے گا جو کہ آپ کو پسند ہے اور وہ فیصلہ نہیں مانا جائے گا اس کی کوئی وہ صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے جو فیصلہ آپ کو پسند نہیں ہے اور یہ آپ تیہ کریں گے اور کس قانون کے تیہ کریں گے اور کیا پھر یہ آزادی ہے یہ یہ کیا ہے یہ یہ کس قسم کا سٹرکچر ہے لیٹس موو آن لیٹس مویو آن نائنٹین ایٹی ایٹھ میں جب میں سیول سابسز اکیڈمی لاہور میں تھا تو ہمارے بیچ میٹ تھے اور ان کے والد صاحب کورکمانڈر لاہور تھے تو ایک دن ہم اس کے گھر شام کو بیٹھے ہوئے تھے تو جنرل صاحب بھی فرق تھے آگئے گپیں مارنی شروع ہو گئے تو گپیں ہو رہی تھیں صاحب سے جنرل صاحب کے گھر کے سامنے کورکمانڈر ہے اس کے سامنے ایک کوئی امارت تعمیر ہو رہی تھی جس کے کوئی دو تین فلورز بنے تھے اور اس کے بعد وہ رک گئی ہوئی تھی آگئیسلی تو جنرل صاحب نے بتایا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ میں جب یہ دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو ایک ہوتل بن رہا ہے اور اس کی جب دیواریں میری دیواروں سے اونچی ہونی شروع ہوئیں اکراس در روڈ تو آئے ٹوک اٹاپ کے یار یہ تو اتنا بڑا سیکیورٹی رسک ہے یہاں پہ کور کمانڈر کا گھر ہے اور اس کے سامنے تم نے بلڈی سیبلینز ہائی رائز تم نے بلڈنگ کی اجازت دے دی ہے اور اور یہ کیا تو کہتے ہیں کہ جی میں نے اس کی کنسٹرکشن رکوا دی یہ کس قسم کے لوگ ہیں یہ کیوں ان کو عقل نہیں بات یہ ہے اب سوال یہ ہے کہ جنرل صاحب آپ شہر کے بیچ میں رہ کیوں رہے ہیں میں نے تو کبھی ٹورنٹو کینٹ نہیں سنا میں نے کبھی دبائی کینٹ نہیں سنا میں نے کبھی لنڈن کینٹ نہیں سنا میں نے کبھی نیو یورک میں کینٹ نہیں سنا دنیا میں کنٹونمنٹس بریٹش راج بناتا تھا اپنی فوجوں کو رکھنے کے لیے لنڈن سے کہیں اور ان ان علاقوں میں جو اس نے اوکیوپائی کیے ہوتے تھے اوکیوپیشن کے بعد جب سے آزادی ہوئی پاکستان میں نئے کنٹونمنٹ کنٹینیوسلی بنتے ہیں دنیا میں کنٹونمنٹس نہیں تو جنابِ علی آپ امریکہ میں فورٹس ہیں فورٹ براغ فورٹ فلا نہ پتا نہیں وہ جو ان کی آرمی کے وہ ہوتے ہیں لیکن وہ ائر فورس بیسز کی طرح وہاں پہ صرف سیویلین رہتے ہیں وہ کمرشل ادارے نہیں ہیں وہ شہر کے بیچ میں نہیں بنے ہوئے اور وہ شہر میں کامرس کرنے کے لیے نہیں بنے ہوئے وہ فوج کے شہر نہیں ہیں کیونکہ شہر عوام کے ہوتے ہیں ان کے قوانین عوامی نمائندوں کے ثروح ہوتے ہیں یہ جمہوریت ہوتی ہے کنٹونمنٹ ایک محکمے کے کوٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے اور وہاں پہ وہ ہوتی ہیں لیکن جب آپ شہر کے بیچ میں کنٹونمنٹ بنائیں گے یہاں یہ ہوتل کی جگہ ہے آپ اپنا گھر اٹھائیں اور جو آپ کا کام ہے کہیں بورڈر پہ تشریف لے جائیں وہاں پہ آپ کینٹ بنائیں جیسے امریکہ میں بنتے ہیں جیسے باقی دنیا میں فورٹس بنتے ہیں جو ان کے ملٹری بیسز ہیں پاکستان میں آپ نئے کنٹونمنٹس بناتے ہو شروع یہیں سے ہوتا ہے کہ یہ فائرنگ رہن جائے پھر وہ ایک کنٹونمنٹ بننا شروع ہوتا ہے اصل میں اس کے بعد وہ پھر ایک بی ایچے بن جاتا ہے اور کچھ ایک کنٹونمنٹ ہوتا ہے اور وہ کنٹونمنٹ پھر آپ کی ایک پرسنل وہاں پہ باقی عوام کے رولز اپلائی نہیں کرتے اور سو سو ایکچولی وری انٹریسٹنگ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ عوام کے بیچ میں جب آپ مل کے کنٹونمنٹ بنا لوگے اور اتنے انڈسٹنگوشبل ہوں گے کہ یہ فوجی پرمیسز ہے اور یہ سیویلین ہے تو کل کو خدا نخواستہ اگر ہسٹلٹیز ہوں گی تو کیا آپ سیویلینز کو انڈنجر نہیں کر رہے کیونکہ آپ ان کے بیچ میں گھس رہے ہو بلوچستان میں ریزولوشن پاس ہوئی اسیمبلی نے کی کہ جی ہم نئے کنٹونمنٹ نہیں بننے دیں گے یہ اسیمبلی نے کانون پاس کیا ریزولوشن ہوئی کیا ہوا سیر اب ایسی اسیمبلی تو غدار ہے جو یہ کہے کہ نیا کنٹونمنٹ نہیں بن سکتا اسیمبلی تو وہ ٹھیک ہوگی جو یہ کانون پاس کرے کہ چیف کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے کیونکہ باقی جس نے چیف کو ریپلیس کرنا تھا وہ تو شاید انڈیان آرمی کے تھے وہ تو سارے نا آہل ہیں لیکن ظاہر ہے اسیمبلی تو وہ نون غدار ہے جو کہ آپ کے فیور کا کانون پاس کرے گی تو وہ ٹھیک اسیمبلی ہے اور جو بلوچستان کی اسیمبلی اگر یہ کہے گی کہ جی نیا کنٹونمنٹ نہیں بن سکتا تو ظاہر ہے وہ غدار اسیمبلی ہے کیونکہ وہ اسیمبلی میرے جیسے عوام کی زبان ہے کہ بھائی جان ہماری لینڈ آپ لے کے جا رہے ہو ہم یہاں پہ کنٹونمنٹ نہیں چاہتے یہاں پہ کس سے جنگ آپ نے کرنی ہے آپ خوزدار کے بیچ میں جا کے کنٹونمنٹ بنا دیا اس کے تو بارڈر کہیں کہیں بھی نظر نہیں آرہا آپ کا ادھر تعلق کیا ہے سو بٹ اور پھر اب اس کنٹونمنٹ سے ہوتا کیا ہے آپ کو ایک اور ایونٹ یہ میں نے کہا یہ ساری ہڈ بیتیاں ہیں جو کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ شاید کوئی غلط بات ہو یہ میں نے خود جو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئٹہ میں ایک چلتن مارکٹ چلتن مارکٹ میں شام کو اکثر کوئٹہ والے ہم چائے پینے چلے جاتے تھے اور تو کوئی شہر میں ایکٹیوٹی تھی نہیں تو سب اپنی گھاڑیوں میں جا کے وہاں پہ ایک چائے کی دکان تھی اس کے سامنے گھاڑی کھڑی کرتے اور ہون دیتے وہ چائے سرف کرتا بڑی اچھی چائے ہوتی تھی اس کی آپس میں بھی گھپیں ہو جاتی ہیں دوست بھی آپس میں مل بیٹھتے سب شام کو چلتن پہ پہنچے ہوتے اس کے بعد ایک دو گھنٹے بیٹھ کے گھپیں مار کے سب اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں ایک دن ہم وہاں پہنچے ہیں میرے ساتھ میرا بیچ میٹ تھا وہ اس وقت اس لیم تھا کوئٹہ کا اور اس سے پیچھے اس پی بیٹھا ہوا تھا وہ میرا بیچ میٹ تھا میں کسٹمز میں تھا ہم اپنے تینوں میرے گھر سے اٹھے گھپیں مارتے ہوئے ادھر پہنچ گئے چلتن ماکٹ اپنی چائے پینے جو گاڑی کھڑی کی تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو چائے کی دکان ہے ہماری اس کے سامنے ایک بورڈ لگا ہوا ہے دکان کھلی تھی اس کے سامنے ایک اتنا سا بورڈ لگا ہوا ہے اس پر لکھا ہوا ہے آؤٹ آف باؤنڈ ایسے دو تین لگے میں اور دو ایم پی کے سپائی کھڑے ہیں کہ جی یہ دکان آؤٹ آف باؤنڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اس سے چائے نہیں خرید سکتے اب یہ کس قانون کے تحت اس دکان کو بند کر دیا ہے کہ جی آپ چائے نہیں خرید سکتے وہ قانون وہ ایک ایکسٹریکٹڈ قانون ہے کہ جی چونکہ کنٹورنمنٹ کا ایری ہے تو جو کنٹورنمنٹ والے نے انسائیڈ کر دیا تو سارے یہ دکان بند ہے اس سے پوچھا ہم نے کہ بھائی جان دکان والے سے کہ کیا چکر ہے وہ ڈرہ ڈرہ کہتا ہے صاحب کیا کروں میں بڑا پریشان ہوں اور کہتا ہے ایک کنل صاحب ہے ادھر ان کا ایک ڈیری فارم ان کی کچھ بہنسی ہیں جو انہوں نے ادھر رکھی ہوئی وہ کہتے ہیں کہ تم دودھ مجھ سے خرید ہوگی کہتا ہے میں نے ان کا دودھ لے کے ٹرائے بھی کیا دودھ ٹھیک نہیں ہے مجھے میری چائے کا ہی تو بزنس ہے سارا شہر میرے پاس صرف چائے پینے آتا ہے تو میرا ٹیسٹ صحیح نہیں آتا تو میں نے ان کو کہا کہ صاحب میں میری طرف سے بہت معذرت میں تو نہیں یہ لے سکتا تو میں جس سے دودھ لیتا ہوں میرا پرانا ہے میں اسی سے کنٹینیو کروں گا کہتا ہے جی ہماری یہ بڑھتی گئی ٹینشن اور آج میری دکان آٹ آف باؤنڈ ہے میں آپ چائے نہیں بیچ چکتا اب وہ کس کو کہہ رہا ہے اس ڈی ایم کو کہہ رہا ہے جو کہ بیٹھا ہوا ادھر وہ اس پی کو کہہ رہا ہے جو کہ بیٹھا ہوا ادھر میجسٹریٹ بھی ہے پولیس بھی ہے لیکن کیا یہ میجسٹریٹ اور یہ پولیس جو کہ اس کے ساتھ پاکستان میں ہی ان کی ایتھارٹی ہے ان کو اس کے ساتھ ہمدردی بھی ہے لیکن کیا یہ ماجسٹریٹ یا یہ پولیس والا کچھ کر سکتا ہے کیا یہ ادارے اتنے طاقتور ہیں کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں اور اگر یہ ادارے طاقتور ہو جائیں تو کیا یہ جگہ آؤٹ آف باؤنڈ ہو پائے گی یہ ایم پی والا ادھر کھڑا ہو کے اس دکان کو بند کر سکے گا کیونکہ یا تو یہ شہر ہے اور اس میں پاکستان کے قوانین لگتے ہیں یا یہ پتہ نہیں کیا ہے جس میں پتہ نہیں کونسے قوانین لگتے ہیں so if there is an issue تو ظاہر ہے وہ تو ایک case بنے گا وہ کسی کوٹ میں جائے گا وہاں پہ کوئی کوٹ فیصلہ کرے گی تو پھر یہ دکان یا بند ہوگی لیکن ایسی عدالت جس کا کاغذ ہم لے لے کے پھرتے رہے ہیں کہ بھائی یہ میری زمین ہے یار مجھے دے دو تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہو ایسی بڑی ایمپورٹس پہ آئی ہیں یہاں پہ جن پہ سیلس ٹیکس پہ نہیں ہوا because sales tax میں جو آپ نے import پہ کی stage پہ sales tax دیا ہے وہ آپ کی input ہوگی اور پھر آپ output پہ claim کر سکتے ہیں تو ہم ایسی imports دیکھ رہے تھے جس میں import کی stage پہ sales tax پہ ہی نہیں ہوا تو وہ input نہیں consider ہوگی تو جب ایک ہمارے سامنے میرے سامنے ایک lodge bill of entry آئی ساٹھ ستر لاکھ روپے کے لگ بھگ تھی جس میں ایک ہی inner تھا اور اس میں کوئی بہت مہنگے tile آئے ہوئے تھے اٹلی سے غالباً import تھی اور اس پہ sales tax نہیں دیا گیا تھا کیونکہ یہ supply forge کی تھی sales tax اگر کسی اگر sale کسی ایسے ادارے کو ہو رہی ہو جو کہ حکومت کی طرف سے جس پہ sales tax لاغو یا وہ tax لاغو نہیں ہوتا ہو تو پھر آپ نے وہ ظاہر آپ چونکہ output نہیں لے سکتے یا پتہ نہیں اس کا سسٹم سو آپ نے وہ پہلیں کرنی تو اس import کی انٹری کے ساتھ وہ ساری documentation تھی لیکن مجھے اس میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کوئی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اتنے مہنگے tile گزروں والا جیسے شہر میں جہاں پہ دنیا کا بڑا اچھا tile بنتا ہے ملدب آپ ماسٹر والے سے میری زیادہ بنتی نہیں تھی لیکن that plant actually made me feel proud master tiles کا اس دور میں ابھی پتہ نہیں کیسا ہے بزنس یا plant کیسا ہے it was one of the most modern plants so ایک ایک ایسا شہر جس میں ہماری اپنی بڑی اچھی انڈسٹری ہے ہمارے اپنے بڑے اچھے tiles ہے اتنا مہنگا tile پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے اور یہ پھر فوج کا tile سے کیا تعلق ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کیونکہ MES کو supply ہو رہی تھی اور یہ تو میں نے اس سے کہا کہ ایجنٹ سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے تو اس سے ہم نے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہم نے کہا بھائی یہ بات اس نے کہا کہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ مجھے بھی exactly نہیں پیتا لیکن یہ ایک order تھا tender ہوا ہے ہم نے اس کے لئے یہ بڑے special customized ہم نے tile بنائے منگوائے ہیں یہ جو manufacturer ہے یہ اس طرح کے tiles بناتا ہے جو کہ swimming pools میں لگتے ہیں اور پھر کچھ اس کے border کے side کے tiles ہیں اور ان میں خصوصیت یہ ہے کہ یہ پانی میں بدبو پیدا نہیں ہونے دیں گے kind of perfumed رکھیں گے کہ پانی کو اور fresh رکھیں گے دوسرا ان میں خصوصیت یہ ہے کہ sound نہیں ہونے دیں گے anti slip تو ہیں اس میں کچھ جو ہیں وہ glow in the dark type ہیں so یہ ایک بڑا customized قسم کا ہم نے order ہے اور یہ ہم نے منگایا اور اگر آپ کو ساٹھ ستر لاکھ روپے آج کوئی چھوٹا amount لگ رہا ہو تو ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت ڈالر تیس روپے کا تھا سو ساٹھ لاکھ روپے کا مطلب یہ ہے تیس لاکھ ہوئے ایک لاکھ ڈالر تو دو لاکھ ڈالر کے tiles تھے آج آپ حساب لگا لیں تو اس نے کہا کہ جناب یہ جو کورکمانڈر صاحب کا گھر بن رہا ہے اس کے swimming pool میں لگ رہی ہمیں یہ پتا ہے مجھے نہیں پتا ایمی ایس نے وہ tile کہاں لگائے کورکمانڈر کے گھر میں لگے یا پتا نہیں کدھر لگے اور ہم میں کبھی پتا بھی نہیں چلے گا کیوں پتا نہیں چلے گا اس لیے پتا نہیں چلے گا کہ وجہت میرا دوست کبھی جا کے کورکمانڈر کے ٹب میں نہیں لیٹے گا اور یہ نہیں کہے گا کہ یہ دیکھیں کیا ہو رہا کبھی بھینسوں کی تصویریں اس طرح نہیں بنیں گی کیونکہ یہاں پہ جاتے ہوئے سب کے پر جل جائیں گے لیکن وزیر آزم کے گھر میں جا کے ٹب ضرور دیکھا جائے گا اب وہ مسئلہ یہ ہے کیونکہ کچھ اسیمبلیاں غدار ہوں گی اور کچھ اسیمبلیاں وفادار ہوں گی جو آپ کی مرضی کے گونین پاس کریں گی وہ ٹھیک ہوں گی ان کی کوئی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی ہوگی اور جو آپ کی مرضی کا قانون نہیں پاس کریں گی وہ تو ظاہر افادار ہوں گی جیسے آپ بلوچستان کے اسیمبلی دیکھ چکے ہیں اور بلوچستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ لیکن اس میں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ وہ لوگ جن کو یہ اسیمبلیاں ریپریزنٹ کرتی ہیں وہ یہ سوال کیوں نہیں ریز کرتے کہ یار وہ یہ تو بڑے شوق سے پوچھتے ہیں کہ جی کلیکٹر کسٹمز کا کیا لائف سٹائل ہے یہ اس کا سرکاری گھر میں کس طرح کے یہ ٹائلز لگی ہیں یا اس کا لائف سٹائل ایسا کیوں ہے لیونگ بیونڈ مینز اس پہ کیوں لگتا ہے لیکن یہی سوال فوج کے محکمے سے کیوں نہیں پوچھا جا سکتا اپوائنٹ اف کلیریفکیشن ہیاری وائی امی جب میں مالک شوٹ کر رہا تھا تو وہ تھی کہ اس میں ایک ڈائلوگ ہے کیونکہ میں پاکستان کا شہری پاکستان کا مالک اس کی بقا کا حتمی زامن ہو تو ہم ہستے ہوتے تھے کیونکہ ایس پی آر میں کرنل زامن ہوتے تھے تو میں نے اس ڈائلوگ کو کہ ہم کرنل صاحب کے ساتھ مزاک کرتے ہوتے تھے کیونکہ میں پاکستان کا شہری پاکستان کا مالک اس کی بقا کا کرنل زامن ہوں کرنل زامن is a brother to me why مجھے آج بھی وہ دنی آدھ ہے کہ میں اور کرنل زامن کرنل زامن موٹر سائیکل ہے ان کے پاس اپنی انہوں نے ہیلمٹ پہنی ہوئی تھی وردی میں تھے ہم دونوں بھائی میں ان کی ہیلمٹ موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور ہم پنڈی صدر میں جا کے پتہ نہیں ہم نے کوئی کام کرنا تھا وہ کیا اس کے بعد کہیں کھڑے ہو کے بعد کباب کھائے نائنٹی پرسنٹ تو اسی طرح کے میرے کورس میٹ بھی رہے ہیں میرے دوست بھی ہیں میرے بھائی بھی ہیں میجر کامران بھی ایسا ہی تھا اس کے ساتھ مل کے ہم نے ایک اٹھی وہ ٹوٹی پھوٹی جو اس کی پاس گھاڑی تھی وہ لے کے چلا رہا تھا کیاپٹن امران ملیر پہ what a gentleman اس کا گھر I just love it چھوٹے چھوٹے بچاروں کو گھر میں لے ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی سادہ سی زندگی ہوتی ہے it is not the forge which is wrong in that country there they are my brothers اگر آپ یہ سوال جو میں پوچھ رہا ہوں یہ جب میں سوال اٹھا رہا ہوں تو آپ مجھے کہیں کہ وہ جو لائنس نائک کشمیر کے فرنٹ پہ شہید ہوا میں اس کی قربانی کا مزاک اڑا رہا ہوں تو میں نہیں اس کا مزاک اڑا رہا لیکن میں آپ کو اس کی قربانی بیچ کے اپنے گھر بھرنے کی اجازت نہیں دے سکتا because آپ یہ جو self interest کے کام کر رہے ہیں ان کا bill آپ نے تو you're moving your assets abroad you have your children abroad i don't want to name people but obviously just just start researching and it's not just one or two individuals everybody is abroad اور اور یہ بات تو مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتی آپ یہ تو intelligence آپ کی جاری ہے کہ جی یہ civil servant کی بیوی وہ ہے یہ فلانی embassy میں کسی سے ملا تھا بھائی جان دنیا کے کسی ملک میں ان کا فوجی افسر ملک سے باہر نہیں جا سکتا رشن دور میں defectionز ہوتی تھیں اور اس لیے وہ اپنے فوجیوں کو فوجی کے پاس سب سے زیادہ راز ہے نا پاکستان کی جو اور پاکستان دنیا کا واحد اسلامی ملک with nuclear power آپ کا فوجی مجھے تو کہتا ہے غدار ہے تو اور خود آپ فریلی دنیا کے ہر ملک میں پھر سکتے ہو actually the moment somebody becomes a brigadier they should not be allowed to travel abroad and یہ ساری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جتنے آپ کے فوجی افسر ہیں وہ ملک سے باہر travel نہیں کر سکتے کیونکہ security risk تو وہ ہے بھائی security risk یہ نہیں ہے کہ آپ کے کینٹ میں بیٹھے ہو اور آپ کے گھر کے باہر آپ hotel نہیں بننے دو گے security risk وہ دودھ کی دکان نہیں ہے جو cantonment میں جس کو آپ بند کر رہے ہو security risk آپ ہو because آپ جیسے ہی ملک سے باہر جاؤگے آپ کے بچے ملک سے باہر ہوں گے so the law essentially وہ ہونا چاہیے کہ you should not be allowed to go outside the country جب تک آپ کی retirement retire ہو کے anybody above the rank of a brigadier retire ہونے کے دس سال بعد تک وہ ملک نہیں چھوڑ سکتے and while they are in service اور جب تک وہ retire ہو گئے ان کے دس سال بعد تک ان کی families بھی ملک نہیں چھوڑ سکتی یہ یہ اصل میں قانون تو یہ ہونا چاہیے so یہ پوری ایک structure اچھا اور 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 issue یہ ہے کہ چونکہ آپ نے تو اپنے assets باہر move کر دی ہے ملک کے ساتھ آپ consistently ہر ادارے کو develop نہیں ہونے دینا چاہتے کیونکہ آپ نے اس کو acquire کرنا ہے وہی جو land والی میں نے آپ کو مثال دی ہماری زمینیں اس لیے نہیں چڑ سکتی تھیں ان کی قیمتیں کیونکہ اپنے لینی تھی otherwise اگر وہ develop کر جاتی تو اگر اگر اس sdm میں authority ہوتی تو وہ اس وقت mp والے کو کہتے چل بھائی تو کون ہے کس قانون کے تحتیاں کھڑا ہے اور جو کہ ہو یہاں پہ Canada میں تو یہی ہو لیکن so establishment وہ چیز ہے جس کے سامنے نہ عدالت کی کوئی حیثیت ہے نقزی ادارے کوئی حیثیت ہے اور اس کا interest ہے کہ باقی سب develop نہ ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح ہے تو پورا so اس کا interest ہے کہ ملک develop نہ ہوں اس کا خد و خال کیا ہیں اور اس کی مزید detail کیسے ہے we'll continue on this and I will point out each and every malice towards none why am I concerned about this and why میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جی یہ کن الزامن میرے بھائی ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تو سارے assets اٹھا کے چلے جانا ہے اس ملک سے اپنے بچے لے کے اس کی قیمت کن الزامن نے دینی ہے سکیمت میجر کامران نے دینی ہے کیپٹن امران نے دینی ہے لانس نائک عبدالوافور نے دینی ہے موسیقی موسیقی